موسیقی اسلام علیکم آداب آگے دیکھتے ہیں آج 25 اکتوبر کے اہم تاریخ واقعات اور اہم شخصیات کی شورٹ پیوگرافی ہندوستان کی مجاہد آزادی سواس چندر بوس کو آج 25 اکتوبر ہی کے دن انیس سو چوبیس کو انگریزوں نے گرفتار کر کے دو سال کے لیے جیل بھیج دیا تھا کچھ ہسٹورین کا معنی ہے کہ جب نیتاجی سواس چندر بوس نے جاپان اور جرمنی سے مدد لینے کی کوشش کی تھی تو برطانوی حکومت نے اپنے جاسوسوں کو انیس سو اکتالیس میں انہیں قتم کرنے کا حکم دیا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے جاپان کی تاؤن سے آزاد ہند فوج تشکیل دی تھی ان کے جانب سے دیا گیا جہ ہند کا نعرہ ہندوستان کا قومی نعرہ بن گیا آج چین اور تائیوان کی درمیان کشیدگی برقرار ہے دوسری عالمی جنگ کی اقتدام پر چین نے پچیس اکتوبر انیس سو پیتالیس کے دن تائیوان پر خبضہ کر لیا تھا تائیوان پر خابض جاپانی افواد نے چینی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیا تھے چین کے سربراہ چانگ کائشیک نے فوری دور پر مارشل لاغ کے احکامات جاری کر دیا تھے بات ازاں کئی دہائیوں پا تائیوان میں سال انیس سو چھانوے کو پہلی مرتبہ راست صدارتی انتقابات عمل میں آئے تھے ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے اردو کے مشہور شاعر ساہر لدویانوی نے آج پچیس اکتوبر انیس سو اسی کے ہی دن دنیا کو الگتا کہہ دیا تھا کالج کے دبانے سے ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا امریتہ پریتم کے عشق میں کالج سے نکالے گئے اور لاہور آگئے یہاں ترقی پسند نظریات کی بطولت قیام پاکستان کے بعد انیس سو انچاس میں ان کے وارنٹ جاری ہوئے جس کے بعد وہ ہندوستان چلی آئے ہندوستان میں وہ سیدھے بمبئی پہنچے اور بالی وڈ کی کئی فلموں میں اپنے نغمے دیا ان کا قول مشہور ہے کہ بمبئی کو میری ضرورت ہے کرکٹ میں ایک دوسرے کے سخت حریف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج پچیس اکتوبر انیس سو اکیانوے ہی کے دن شارجہ میں چیمپینز ٹروفی کا فانل میچ کھیلا گیا تھا جس میں پاکستان نے باہتر رنوں سے جیت درج کی تھے اس کے علاوہ اس میچ میں پاکستان کے کھلاڑی آقب جاوید نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے ساتھ انڈین بیٹسمن کو پاویلین بھیج کر کسی بھی ورنے بیچ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارڈ بنایا تھا کمپیٹر کی دنیا میں آج پچیس اکتوبر دوہزار ایک ہی کے دن ایک نیا انقلاب آیا تھا مایکروسوفٹ نے آج ہی کے دن اپنے نئے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ایکس پی کو انٹروڈیوز کر آیا تھا اس سے پہلے مایکروسوفٹ کی جانب سے ونڈوز ٹو تھاؤزن کو متعارف کروایا گیا تھا اور یہی آپریٹنگ سسٹم قریب قریب ہر جگہ استعمال ملایا جاتا تھا تاہم آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ایکس پی کے آنے کے بعد نئے سوفٹوئر کی ڈاؤن لوڈنگ سمیت یوزرز کو کئی فائدہ ہونے لگے اور لوگوں نے اس کو کافی پسند بھی کیا آج ونڈوز سیون اور ونڈوز ٹین کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے دنیا اور آگے ونڈوز کے کئی ورزن بھی آنے والے ہیں موسیقی